بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خبرنامہ میں شامل کرتے ہیں آج کی ایک اہم خبر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وزیراعظم اور حکومتی وفت کو دیکھ کر پی ٹی آئی کارکنان کی نارے بازی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وزیراعظم شہباز شریف اور حکومتی وفت کو دیکھ کر پی ٹی آئی کارکنان نے غوب نارے بازی کی کارکنان کی بڑی تعداد نے حکومتی وفت کا پیچھا کیا غدار غدار چور چور کے نارے لگائے وزیراعظم اور وفت کے ارکان کو سیکیورٹی گارڈز نے گھیرے میں لے رکھا لیکن صاف کی کارکنان نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس اور اترام کو بھی ملحوظ نہیں رکھا وزیراعظم شہباز شریف اور حکومتی وفت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا تو پی ٹی آئی کارکنان نے نارے بازی کی پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد نے حکومتی وفت کا پیچھا کیا اور غدار غدار چور چور کے نارے لگائے وزیراعظم شہباز شریف کی گارڈی کو لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا شازین بھوگٹی اور مریم اورنگزیب بھی گارڈز کے گھیرے میں رہے تحریکن صاحب کے رہنما فواد چودری نے کہا کہ لوگوں نے مسجد نبی میں بھی ان کا پیچھا کیا لوگوں کو ان کی شکلوں سے نفرت ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو احساس ہو گیا ہوگا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دوسری چانی وزیراعظم شریعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے کی تباہی ہے میں اس چیکس کا نام اس پاک زمین پر نہیں لینا چاہتی اس پاک زمین کو سیاست کیلئے استعمال نہیں کرنا چاہتی انہوں نے جو اس معاشرے میں تباہی کی وہ آج آپ کے سامنے ہیں بہت ایسا معاشرے کا حصہ اور طبقہ موجود ہے جو ان روایات کو برقرار رکھ رہا ہے وقت لگے گا لیکن یہ رویہ ہمارے مصبت رویہوں سے تبدیل ہوں گے ہمارے کارکن بھی یہاں ہے لیکن انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ ایسا رویہ نہ اپنایا جائے یاد رہے کہ وزیراعظم سعودی عرب کے تین روزہ دورے پر مدینہ منورہ پہنچ کی ہیں گورنر مدینہ منورہ نے اعلیٰ سعودی حکام کے ہمراہ وزیراعظم کا استقبال کیا بلاول بھٹو مفتہ اسماعیل شازین بکٹی مریہ روننگ سے خواجہ صرف چودری سالک حسین خالد مقبول صدیقی بھی ہمراہ ہیں وزارت عزمہ کا منصب سوال لے کے بعد وزیراعظم کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے دورہ سعودی عرب میں وزیراعظم شباز شریف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفت کے دیگر ارکان بھی وزیراعظم شباز شریف کے ہمراہ ہیں وزیراعظم روزہ افطار کرنے کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پیش کیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے گا اے اپ نیوز ورڈ اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ